موسیقی آدھا مولانا آزاد نیشنل اردو ینیورسٹی کے اس تعلیمی پرگرام میں میں محمد مشاہد آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں عزیز طلبہ آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے طلبہ کے اندر اقدار کو فروغ کرنے کی طرز رسائیاں یعنی کی اپروچس ٹو انکلکیٹ ویلیوز امانگ اسٹوڈنٹس یہ انوان یہ موضوع بی اٹس سال اول کے طلبہ کے لیے ہے اور اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب پروفیسر ساجد جمال صاحب جناب پروفیسر ساجد جمال صاحب اس اسٹوڈیو میں آپ کا خرمقدم ہے شکریہ عزیز طلبہ سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کی کون کون سی ویلیوز ہیں یعنی کی اقدار ہیں جن کو ہم طلبہ کے اندر فروغ کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کی اقدار کے فروغ میں کون کون سے ذرائع ہیں یعنی کی سورسز ہیں اور آخر میں ہم اقدار کو فروغ دینے والے مختلف اپروچس کے بارے میں ہم معلومات حاصل کریں گے تو آئیے سب سے پہلے ہم پروفیسر صاحب سے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کون کون سے اقدار ہیں جن کو ہمیں طلبہ کے اندر فروغ دینا ہے پروفیسر ساجد جمال صاحب آپ سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیے کہ ہم طلبہ کے اندر کن کن اقدار کو فروغ دینا چاہتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں دیکھیں بہت سارے اقدار ہیں اور اصل میں ماہرین اور جو ماہر تعلیم ہیں بنادی طور پر اس پر متفق نہیں ہے کہ کتنے اقدار کا فروغ جو ہے طلبہ کے اندر کیا جائے نیشنل کونسل فار ایڈوکیشنل ریسرچ اینڈ ٹریننگ جس کو کیمشارٹ میں انسی آرٹی کہتے ہیں اس نے تقریباً تیراسی ایسے اقدار کی لسٹ تیار کی ہے جو کی ہمیں طلبہ کے اندر جن کا فروغ کرنا چاہیے فروغ دینا چاہیے کچھ لوگوں نے اس کی تعداد صرف پانچ بتائی ہے کچھ لوگوں نے کہا کہ جو پانچ آفاقی اقدار ہیں جن میں کی سچائی رائٹی ایس کنڈکٹ یعنی نیک کام پیار اور محبت اور آمن اور عدم تشدد صرف ان کا فروغ دینا چاہیے کچھ لوگوں نے کچھ اور کہا کچھ لوگوں نے کچھ اور کہا میری رائے میں ہمیں کچھ موٹے موٹے اقدار کو فائنڈ آؤٹ کرنا چاہیے اور ان کو طلبہ کے اندر فروغ دینا چاہیے جس میں کی صفائی ستھرائی کا اقدار ہے ایمانداری کا ہے سچائی کا ہے نیک کام کا ہے انسانی تقریم ہے محنت کرنے والوں کے وقار کا خیال رکھنا ہے قوم ملکیت کو تباہی اور بربادی سے بچانے کا معاملہ ہے محلتی نتات سے بچنے کے تعلق سے تو یہ اقدار ایسے ہیں جن کو کی مجھے لگتا ہے کہ شارٹ میں ہمیں طلبہ کے اندر فروغ دینا چاہیے اب ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے پروفیسر صاحب سے کہ ان اقدار کو فروغ دینے کے کون کون سے ذرائع ہیں کون کون سے سورسز ہیں جس سے ہم طلبہ کے اندر اقدار کو فروغ دے سکتے ہیں تو پروفیسر صاحب آپ ہمارے طلبہ کو یہ بتا دیجئے کہ اقدار کو فروغ دینے والے کون کون سے ذرائع آنے کی سورسز ہیں دیکھئے اقدار کو فروغ دینے والے بہت سارے ذرائع ہیں لیکن بنیادی طور پر پانچ ذرائع ایسے ہیں جو سب سے اہم ہے جس میں سب سے پہلا ہے گھر یا خاندان دوسرا جو رول ہوتا ہے وہ مذہب کا ہوتا ہے تیسرا جو ہے وہ ثقافت کا ہوتا ہے یا سماج کا ہوتا ہے چوتھا جو ہوتا ہے وہ اسکول کا ہوتا ہے اور پانچوہ جو ہوتا ہے وہ اساتزہ کا ہوتا ہے تو آپ سب سے پہلے ہمارے طلبہ کو گھر کا رول یا خاندان کا کیا رول ہوتا ہے طلبہ کے اندر اقدار کو فروغ دینے میں تو گھر اور خاندان کے رول کو آپ مزید جو ہے دیکھیں ہم کونسی زبان بولتے ہیں کونسے نظریے پر عمل کرتے ہیں کونسی ثقافت ہمارے اندر آتی ہے ان ساری چیزوں کا جو انحصار ہوتا ہے وہ اصل میں گھر اور خاندان سے ہوتا ہے کہا گیا ہے کہ مدرس لیب is the first school of child یعنی ماں کی جو گود ہوتی ہے بچے کا پہلا اسکول ہوتا ہے یہ کیوں کہا گیا ہے کیونکہ اصل میں ساری چیزیں جو ہم سیکھتے ہیں اس کا پہلا سورس جو ہوتا ہے وہ ماں ہوتی ہے یا گھر ہوتا ہے یا خاندان ہوتا ہے تو اسی طرح سے اقدار کا بھی تعلق جو ہے بلکل یعنی اقدار سکھانے کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو پہلا اسکول ہے وہ بنیادی طور پر ماں کی گود ہے اور پھر اس کے بعد گھر اور خاندان ہے گھر کے دوسرے افراد خاندان ظاہر سی بات ہے کہ بڑے بھائی بہن دادا ہیں دادی ہیں نانا ہیں نانی ہیں پپا ہیں پپی ہیں خالہ ہیں خالوں یہ سارے کسی نہ کسی طریقے سے اقدار کے فروغ میں ہماری مدد کرتے ہیں ظاہر سی بات ہے کہ اس میں قلیدی رول جو ہوتا ہے وہ مواب کا ہوتا ہے لیکن خاندان کے باقی میمبران کا بھی جو رول ہوتا ہے وہ بڑا اہم ہوتا ہے جہاں تر اقدار کے فروغ کی بات ہے تو پہلا جو سورس ہے جو ویلو ڈیولپمنٹ کا جیسا آپ نے پوچھا تو مجھے رکھتا ہے کہ وہ گھر ہے یا خاندان ہے دوسرا جو ہے اس کے بعد آتا ہے مذہب اور اگر ہم مذہب کو دیکھیں تمام مذہب کو کیا آپ اسٹڈی کریں تو آپ یہ پائیں گے کہ 80 to 90% جو ٹیچنگز ہیں جو اسباک ہیں وہ تقریباً کومن ہیں ہر مذہب صفائی سترائی سکھاتا ہے ہر مذہب تشدد سے بچنا سکھاتا ہے ہر مذہب دوسروں کی مدد کرنا سکھاتا ہے ہر مذہب آجزی انکساری اور ہمدردی کا جذبہ پیدا کرتا ہے ہر مذہب سلہ رحمی کی بات کرتا ہے کوئی بھی مذہب یہ نہیں کہتا ہے کہ بلا وجہ جو ہے وہ انسانوں سے نفرت کرو یا انسانوں پر تشدد کرو تو فرق جو آتا ہے وہ صرف way of preaching کا آتا ہے کوئی پورپ کی طرف مو کر کے عبادت کرتا ہے کوئی پشن کی طرف مو کر کے عبادت کرتا ہے کوئی کھڑا ہو کے کرتا ہے کوئی بیٹھ کر کے کرتا ہے کوئی سنسکرٹ میں کرتا ہے کوئی اربیک میں کرتا ہے کوئی انگلیش میں کرتا ہے preaching کا طریقہ الگ ہے لیکن اگر ہم اپدیشوں کی بات کریں اور ہم learning کی بات کریں اور ہم لیسنس کی بات کریں تو تقریباً 80-90% جو ہے باتیں وہ مشترکہ ہوتے ہیں تو پہلا رول جو ہوتا ہے گھر اور خاندان کا ہوتا ہے دوسرا جو ہوتا ہے وہ مذہب کا ہوتا ہے اب آپ تھوڑا سا جو ہے سماج کا رول بتا دیجئے سماج کا کیا رول ہوتا ہے دیکھیں سماج کیا ہے اصل میں افراد کا ایک گروہ ہے جب آپ خاندان کی بات کیے جب آپ مذہب کی بات کیے تو تیسری جو اہم جو بات ہوتی ہے یا تیسرا جو اہم ذریعہ ہوتا ہے اگدار کے فروغ کا وہ اصل میں سماج ہوتا ہے کیوں؟ کیونکہ انسان جو ہے اصل میں آئیسولیشن میں نہیں رہ سکتا ہے جب ہم انسان کی ڈیفنیشن بتاتے ہیں ہم کہتے ہیں man is a social animal کیوں؟ کیونکہ ہمارے اور جانوروں کے بیچ میں فرق جو ہے وہ صرف اور صرف سماج کا ہے تو جس طرح سے مذہب کچھ چیزیں ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ یہ کرنا چاہیے یہ نہیں کرنا چاہیے خاندان سکھاتا ہے یہ کرنا چاہیے یہ نہیں کرنا چاہیے اسی طریقے سے directly or indirectly سماج بھی ہم کو سکھاتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے تو گویا کی حرارتی میں ترتیب میں سماج جو ہے وہ تیسرا اہم ذریعہ ہے جہاں تک کہ اقدار کے فروغ کا یعنی کہ یہ فیملی خاندان اور مذہب کا یہ extended فارم ہے بالکل extended فارم ہے سماج اس کے بعد جو اسکول کا آپ کو جو رول جو بتا دیجئے وہ بہت اہم ہے اسکول ہر دور میں اہم رہا ہے لیکن آج کے دور میں اقدار کے فروغ کے تعلق سے اسکول کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے وجہ اس کی یہ آپ اپنا دور دیکھئے ہم لوگ اپنا دور دیکھیں تو ہمارے دور میں کیا تھا جوائنٹ فیملیز کا چلت تھا کچھ ویلوز دادی جو ہے گود میں لیتی تھی کہانیاں سناتی تھی احادیث سناتی تھی قرآن کی کچھ آیتیں سناتی تھی لوریاں سناتی تھی رشیو منیوں کے قصے سناتی تھی تو کہیں نہ کہیں سے کہیں نہ کہیں سے جیسٹ میں کچھ نہ کچھ ویلوز ہمارے اندر پیدا ہوتی تھی شرون کمار کی کہانی سنای گئی تو نتیجہ کیا نکلا بچے نے یہ نتیجہ نکالا کہ بھئی ماں باپ کی جو فرما برداری ہے وہ بہت اہم ہے ایک لوگیا کی کہانی سنای کہ درونہ چار جو ہے وہ اس کے ٹیچر نہیں تھے لیکن درونہ چار کی مورتی رکھ کر کے چونکہ وہ پریکٹس کرتا تھا اس لئے اس نے درونہ چار کو اپنا ٹیچر مانا اس لئے جب درونہ چار نے گرو دیکھشنے مانگی تو اس نے اپنا انگوٹہ کٹ کر دے دیا تو اس سے بچہ یہ سیکھا کہ ہاں استاد جو کہتا ہے ہر حال میں اس کو جو ہے وہ کرنا چاہیے کوئی بھی قربانی دینی چاہیے کوئی بھی قربانی جو ہے دینی چاہیے تو یہ جو نانا نانی تھے دادا دادی تھی یا جو جوائنٹ فیملیز تھی اصل میں بہت سارے اقدار جو ہے وہ طلبہ میں ان کے ذریعے سے آتے تھے فروغ ہوتے تھے لیکن اب کیا ہو رہا ہے کہ نیوکلیر فیملیز کا چلانے نیوکلیر فیملیز میں بھی عام طرح پر ایسا ہوتا ہے کہ ماں بھی کام کرتی ہیں باپ بھی کام کرتے ہیں بڑے شہروں میں رہنے والے ماں باپ بہت پہلے نکل جاتے ہیں بہت باد میں آتے ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب بچہ سو رہا ہوتا ہے جب ہی چلے جاتے ہیں اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب بچے سو جاتے ہیں رات میں تب وہ کام سے واپس آتے ہیں تو لائف جو ہے بڑی مشکل ہے بہت ٹف ہے تو ایسے میں ویلو انکلکیشن کا جو سب سے اہم ذریعہ بچتا ہے اسکول ہی بچتا ہے تو آج کے دور میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ اکتار کے فروغ کے تعلق سے اسکول ایک بہت اہم ذریعہ ہے اسکول میں جو معلم کا کیا رول ہوتا ہے اغدار کے فروغ میں ظاہر سی بات ہے کہ دیکھیں اگر ہم اسکول کی بات کریں تو اسکول میں نساب ہوگا نسابی اور ہم نسابی سرگرمیاں ہوں گی اسکول کا ایک ماحول ہوگا اسکول میں ایک پرنسپل ہوگا یا ذمہ دار ہوگا اور اسکول کی جو روح روان ہوتی جو جان ہوتی اصل میں وہ وہاں کے طالب علم ہوتے ہیں اور ان کو پڑھانے والے اسادزہ ہوتے ہیں کوئی بھی جو اسکول ہوتا ہے اصل میں اس کی شناخت جو ہے یا تو طالب علم سے ہوتی ہے یا تو اسادزہ سے ہوتی ہے بیلڈنگ سے نہیں ہوتی ہے پلیگراؤنڈ سے نہیں ہوتی ہے کسی اور چیز سے نہیں ہوتی ہے تو جب آپ یہ مانتے ہیں کہ اسکول اقدار کے فروغ کا ایک اہم ذریعہ ہے تو آپ کو ضرور یہ ماننا پڑے گا کہ تیچرز انٹرن انفیکٹ وہ بھی اہم ذریعہ ہیں اقدار کے فروغ نساب یعنی کی کریکولم کا کیا رول ہوتا ہے اس پر بھی آپ روشنی ڈال دیں دیکھیں اگر تعلیم کے ہم تین پہلوں کی بات کریں جو آپس میں ایک دوسرے سے مربوط ہیں اور ایک دوسرے سے گہرہ تعلق رکھتے ہیں اس میں سب سے پہلے آتا ہے ایم مقصد تعلیم کے مقاصد کیا ہیں جیسے تعلیم کے مقاصد ہوتے ہیں ویسے تعلیم کا نساب ہوتا ہے تو دوسرا پہلو ہوا نساب یعنی کی کریکولم تیسرا جو اہم کمپوننٹ جو میں نے کہا وہ ہے تیچنگ میتھٹ اچھا طریقے تدریس ہم جس کو کہتے ہیں تو جیسا آپ کا ایم ہوگا ویسے آپ کا کریکولم ہوگا اور جیسا آپ کا کریکولم ہوگا ویسے ہی آپ کے تیچنگ میتھٹس ہوں گے ان تینوں کا آپس میں گہرہ تعلق ہے تو اگر آپ کا مقصد ہے طلبہ میں اقدار کا فروغ دینا تعلیم کے ذریعے تو آپ کو اس کو نساب میں کہیں نہ کہیں لانا پڑے گا اور نساب سے پہلے مقاصد میں بھی شامل کرنا ہوگا بالکل آپ کو یہ ماننا پڑے گا اور اقدار پیدا کرنے کا کام صرف اور صرف اسکول کبھی نہیں کر سکتے جو میں نے بہت سارے ذرائع بھی آپ سے بتایا جو سارے کے سارے جو ہے وہ ذمہ دار ہوتے ہیں لیکن جب ہم نے تعلیم کا مقصد یہ تیہ کیا کہ طلبہ کے اندر ہم تعلیم کا اقدار کا فروغ کریں گے تو ظاہر اسی بات ہے کہ ہم باقی ذرائع سے تعاون تو ہم تعلیم کے مقاصد میں سے ایک مقصد رکھیں گے کہ ہمậnving کا فروغ کریں گے اسی حساب سے ہم نساب رکھیں گے اب نساب دو طرح کے ہوتے ہیں ایک نساب written ہوتا ہے ایک نساب hidden ہوتا ہے چھپا ہوا ہے جس کو ہم کہتے ہیں جس کو کی ہم چھپا ہوا کہتے ہیں ایک جو لکھا ہوا تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ نساب میں ہر چیز لکھی ہوئی ہو اقدار کے تعلق سے ہر چیز لکھی ہوئی زروں نہیں ہے کہ رائٹنگ میں ہمارے پاس آئے کہ آپ طلبہ کے اندر سچائی پیدا کیجئے ایمانداری پیدا کیجئے سلح رحمی پیدا کیجئے کوئی ضرور نہیں ہے استاد اپنے پڑھائی کے طریقے سے یا اپنی شخصیت کے ذریعے یا نسابی اور ہم نسابی سرگرمیوں کے ذریعے اقدار کا فروغ کر سکتا ہے اور ایسے میں مجھے لگتا ہے کہ جو تدریسی طریقے ہوتے ہیں وہ بڑے معنی خیز ہوتے ہیں ایک ٹیچر ڈیموکریسی پڑھا رہا ہے ڈیموکریسی کی اہمیت بتا رہا ہے لیکن اس کا روئیہ جو ہے وہ بڑا جابیرانہ ہے بڑا آمیرانہ ہے ایریسٹوکریٹک ہے طلبہ کو وہ موقع نہیں دیتا ہے طلبہ کو نہیں دیتا ہے ڈومینیٹ کرتا ہے مسلط کرتا ہے چیزوں کو جو اس نے کہہ دیا وہ جو ہے حرف آخر ہو گیا اس سے ڈیموکریٹک ویلوز کبھی نہیں آئیں گی چاہے ٹیچر لاکھ بات کرے دیموکریسی تو گویا کہ ٹیچر جو ہوتا ہے وہ اصل میں رول موڈل ہوتا ہے جن جن اقدار کا فروغ ہم چاہتے ہیں طلبہ کے اندر پہلے وہ ٹیچر کے اندر جب ٹیچر کے اندر آئے گا تو چونکہ طلبہ کافی تعمل کرتے ہیں ٹیچر سے اور سات گھنٹے آٹھ گھنٹے دس گھنٹے ان کے کانٹیکٹ میں ان کے ٹچ میں رہتے ہیں تو دیفنیٹلی کچھ نہ کچھ اقدار جو ہے طلبہ کے اندر ضرور آئیں گے منتقل ہوتے ہیں منتقل ہوتے ہیں طلبہ کے اندر جو ہے اقدار کو کس طرح سے فروغ سب سے پہلے آپ یہ تیکجئے کہ طلبہ کے اندر کن اقدار کا فروغ کرنا ہے پہلے اس کو جو ہے نمبر یا قوانٹیٹی میٹر نہیں کرتی ہے بلکہ آپ کلیر ہوئیے کہ آپ طلبہ کے اندر کون سے اقدار کا فروغ کما چاہتے ہیں جب آپ نے یہ ڈیسائٹ کر لیا تو نمبر ٹو آپ یہ سوچئے کہ اقدار کے فروغ کے ضرائع کون کون سے ہیں اور ان کے اندر مفاہمت پیدا کیجئے ابھی میں نے کہا کہ مذہب ایک ذریعہ ہے گھر اور خاندان ایک ذریعہ ہے سماج ایک ذریعہ ہے سکافت ہے تو اب اسطاد کی ذمہ داری ہوتی ہے یا اسکول کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان تمام ذرائع کے بیچ میں مفاہمت پیدا کریں کوارڈینیشن اور کو آپریشن پیدا کو آپریشن پیدا ہے کیسے کر سکتا ہے بہت آسان ہے ہر اسکول میں مہینے میں کم سے کم ایک بار یا دو بار پیرنٹ ٹیچر میٹنگ ہوتی ہے وہ بہت اہم پلیٹ فارم ہے طلبہ کے اندر اقدار کے فروغ کا کیوں کیونکہ طلبہ کی کچھ کمیوں کو آپ جانتے ہیں کچھ کمیوں کو ان کے والدین جانتے ہیں کچھ اچھائیوں کو ہم جانتے ہیں کچھ اچھائیوں کو ان کے والدین جانتے ہیں اگر ہم آپس میں قریبی مراسم رکھیں گے تو ایک وقت ایسا آئے گا جب ہم اسٹریٹ جی بنا لیں گے اور ہم سوچنے لگیں گے کہ ہم اس کمی کو کیسے دور کریں اور اس اچھائی کو اس کے اندر کیسے لیں تو پہلا جو جب آپ ترزی رسائیوں کی بات کر رہے ہیں تو مجھے رکھتا کہ پہلا جو اپروچ ہے جو پہلی ترزی رسائی ہے وہ یہ کی پیرنٹ ٹیچر کوارینیشن دوسری بات جو مذہبی رہنما ہے میں نے ابھی آپ سے بتایا کہ تمام مذہب اگر اس کا ہم نے چھوڑ لیں تو تقریباً 80-90% سیم باتیں کہتے ہیں تو ہر مذہب کے لوگوں کو اسکول میں بلائے جائے ہندو مذہب کا ماننے والا ہے سکھ مذہب کا ماننے والا ہے بائبل میں یقین رکھنے والا ہے قرآن میں یقین رکھنے والا ہے گرو گرنٹ صاحب میں یقین رکھنے والا ہے تو اس کا کیا نظریہ ہے انسان کے لیے انسانیت کے لیے بھائیچارگی کے لیے پیار محبت کے لیے عدم تشدد کے لیے ہمدردی کے لیے آجزین کا ساری کے لیے ایک موقع دے دو فائدے ہوں گے اس سے ایک تو یہ کہ عام طور پر جب ٹیچرز بولتے ہیں بات کرتے ہیں تو طلبہ جو ہے وہ اوب جاتے ہیں کچھ دنوں کے بعد جب کوئی نیا شخص اسکول میں آتا ہے تو ایک طرح کی گویاکی ان کے اندر جو ہے وہ تجسس ہوتا ہے تو ان کو اچھا لگتا ہے اور ایسے ایک دو لکچر جو ہے وہ ان کے اندر کافی موٹیویشن پیدا کرتے ہیں تحریک پیدا کرتے ہیں تو مذہبی رہنما کو بلایا جا سکتا ہے سیاسی رہنماوں کو بلایا جا سکتا ہے بہت ساری غیر سرکاری تنظیمیں ہیں جو اس تعلق سے کام کر رہی ہیں ان کو بلایا جا سکتا ہے ان کے ریپیزنٹیٹیوز کو بلایا جا سکتا ہے تو گویاکی اسکول اصل میں ایک پلیٹ فارم ہے جہاں پر ہر مذہب کے لوگ ہر ذات کے لوگ سماج کے ہر طبقے کے لوگ آتے ہیں اور اس پلیٹ فارم کو ہم کو حسن و خوبی استعمال کرنا چاہیے طلبہ کے اقدار کے فروغ کے لیے ہم ان کے اندر مفاہمت پیدا کریں اس پلیٹ فارم کا استعمال ان تمام ذرائع میں مفاہمت پیدا کرنے کے لیے کریں اور مجھے رکھتا ہے کہ اقدار کا فروغ ہم آسانی سی جوہاں کر سکتے ہیں اور کون کون سے ایسے ایکٹیوٹیز ہیں اسکول میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ دیکھئے اگر ہم ویلو ایڈوکیشن کو یا اقدار کی تعلیم کو ایک مضمون بنا دے جیسے ہم طلبہ کو سائنس پڑھاتے ہیں ہم میتمیٹکس پڑھاتے ہیں ہم انگلیش پڑھاتے ہیں ہم دلگو پڑھاتے ہیں ہم اردو پڑھاتے ہیں مختلف مضامین مختلف مضامین پڑھاتے ہیں اسی طرح سے ویلو ایڈوکیشن بھی ہم نے ایک نساب میں ڈال دیا تو اس کا بہت گہرہ اثر نہیں ہوگا کیونکہ یہ بات رسمی ہو جائے گی بچے یاد کریں گے کاپی میں لکھیں گے امتحان پاس کر لیں گے اور وہیں پر بات ختم ہو جائے گی تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اقدار کے فروغ کے لیے ایک جامع طرز رسائی کی ضرورت ہے ہر سبجیکٹ ہر تیچر کچھ نہ کچھ ویلوز پیدا کرتا ہے جیسے میں سائنس کا سٹوڈنٹ ہوں ہم کو بہت سارے سائنٹسٹ کے کارنامے جو ہے وہ بتائے گے تو ہم نچوڑ میں یہ پہنچے کہ ہر سائنٹسٹ کے اندر محنت کرنے کا جذبہ ہوتا ہے ہر سائنٹسٹ کے اندر جو ہے وہ ہمت ہوتی ہے ہر سائنٹسٹ کے اندر کین ابزرویشن کا مادہ ہوتا ہے کوئی بھی سائنٹسٹ بہت جلدی ہمت نہیں ہوتا ہے یہ ساری چیزیں طلبہ کے اندر آ سکتے ہیں جب ہم لٹریچر پڑھتے ہیں عدب پڑھتے ہیں تو عدب کا نچوڑ ہی یہی ہے کہ بڑے بڑے بادشاہ تھے جن کے نام و نشان تھے اور اب کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے ہم کہاں سے آئے تھے اور ہم کہاں کہاں اگر آپ تاریخ پڑھیں اگر آپ عدب پڑھیں تو اس سے یہ ساری چیز آتی ہے تو میرا جو کہنے کا مطلب ہے کہ ہر مضمون اصل میں کچھ نہ کچھ اقدار جو ہے رکھتا ہے تو ریٹن سلوس کے بجائے ریٹن کریکلم کے بجائے اگر ہم ہیڈن کریکلم پر عمل کریں اور ہر ٹیچر اپنی ذات سے اپنے کردار سے اپنے آمال و اخلاق سے اقدار کو فروغ دیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ کافی اچھی بات ہوگی اور دوسری جو بات آپ نے اسی اسی کانٹینیویشن میں میں کہنا چاہوں گا کہ نسابی سرگرمیوں سے زیادہ ہم نسابی سرگرمیاں اصل میں اقدار کے فروغ میں بڑا اہم رول ادا کریں جس کو ہم کو کریکولر ایکٹیوٹی کو کریکولر ایکٹیوٹیز کہتے ہیں تو اس میں کھیل کود ہو گیا ڈیبیٹ ہو گیا بحث و مبایسہ بحث و مبایسہ ہے مزاکرہ ہے ایکو کلب ہے کلچرل ایکٹیوٹیز کلچرل ایکٹیوٹیز سقافتی پروگرام جس کو کہتے ہیں تو ان کی بیوٹی یہ ہوتی ہے کہ عام طور پر کمٹیشن کا جذبہ ہم پیدا کرتے ہیں اور بچپن سے ہی ماباپ بھی چاہتے ہیں کمٹیشن اور اسادزہ بھی کمٹیشن تو اس کمٹیشن کو آگے کر کے ہم نے کو آپریشن کو پیچھے چھوڑ دیا لیسے تو میں ایسا نہیں کہتا ہوں کہ مسابقت ضروری نہیں ہے مسابقت ضروری ہے لیکن تعاون اس سے زیادہ ضروری ہے تو ان ہم نسابی سرگرمیوں کی جو خوبصورتی ہے وہ یہ کہ یہ تعاون کا جذبہ جو ہے وہ فراہم کرتی ہے طلبہ کو ایک دوسرے کے قریب آنے کا ایک دوسرے کو سمجھنے کا ایک دوسرے سے مکس اپ ہونے کا ایک دوسرے کی خوبیوں سے فائدہ اٹھانے کا اور خامیوں سے بچنے کا مجھے لگتا ہے کہ ایک اچھا موقع جو ہے وہ ملتا ہے تو نسابی سرگرمیوں سے کہیں زیادہ اہمیت کی حامل جو ہے ہم نسابی سرگرمیاں ہیں جہاں تک کہ ایک دار کے فروغ کا تعلق ہے کھیل کے میدان سے بھی ہم کچھ بلکل دو ٹیمیں ہوتی ہیں اور ہر ٹیم دوسرے ٹیم سے جیتنے کی کوشش کرتی ہے تو اس ٹائم ذات یا مذہب یا پلیس آف لیونگ آڑے نہیں آتا ہے بلکہ کلیکٹیولی ٹیم کا ایفرڈ جو ہوتا ہے وہ میٹر کرتا ہے تو جو میں نے آپ سے کہا کہ کوپریشن کوارڈینیشن تو اس سے آتا ہے لیڈرشپ لیڈرشپ آتی ہے یا ہار کو عزت کے ساتھ ایکسپٹ کرنا ایکسپٹ کرنا ظاہر سی بات ہے کہ دو ٹیمیں ہیں تو جیتے گی صرف ایک دوسری ہاری گی لیکن ہار کو بھی تسلیم کرنا مجھے لگتا ہے کہ یہ کھیل کا میدان بہت حسن و خوبی سکھاتا ہے اور ہر ہر ہار اصل میں جیت کا راستہ جو ہے وہ ہموار کرتی ہے اور ثقافت کا کیا رول ہوتا ہے ثقافتی جو دیکھیں ہمارا جو ملک ہے اصل میں کسیر المذہبی کسیر اللسان مختلف زبان مذہب ذات پات اور رنگ نسل کی لوگ ایک ساتھ اگر آپ نورتھ انڈیا میں دیکھیں تو ہمارا ملک بڑا وسی ہے جہاں کے الگ الگ کلچر ہے تحذیب و تمدن ہے رسم و رواج ہے تو یہ جو ایکسکرشن وغیرہ ہوتے ہیں یا جو اس طرح کے جو ایکسچینج جو پروگرامز ہوتے ہیں تو اس سے بچوں کو دوسرے کلچر کے بارے میں جو ہے وہ جاننے کا موقع ملتا ہے ان کی باتچیف کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے ثقافت کو جاننے کا موقع ملتا ہے تو اس سب سے اصل میں اقدار کے اندر فروغ ہوتا ہے اور جو کمپیشن کی ہم بات کرتے ہیں ٹالرینس کی بات کرتے ہیں تو ٹالرینس تب ہی آتا ہے جب ہم زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے کے بارے میں جانتے ہیں جب ہم خاکے میں بند رہتے ہیں اصل میں تو اس سے جو ہے وہ ٹالرینس نہیں آتا ہے جتنا زیادہ سے زیادہ ایکسپوزر ہوگا زیادہ سے زیادہ انٹریکشن ہوگا اس سے جو ہے وہ طلبہ کے اندر جو ہے وہ ٹولرینس اور کمپیشن جو ہے وہ پیدا ہوگا ایک اور بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اسٹوریز جو ہوتی ہیں کہانیاں جو ہوتی ہیں بڑی اہمیت کا حامل ہوتی ہے اور اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو آج نہیں زمانے سے سنس ٹائمز این میموریل ٹیچرز جو ہے وہ کہانیوں کا استعمال کرتے آئے ہیں مورل ٹیچنگز کے لیے کہانیاں بہت ساری چیزوں کو بہت سارے مسائل کو آسان بنا دیتی ہیں طلبہ کے اندر تجسس بیدار کرتی ہیں طلبہ کو کچھ نیا سیکھنے کے لیے پرووک کرتی ہیں کوئی کہانی آپ کو اگر یاد اتا ہمارے طلبہ کو بتا دیتی ہیں بلکل میں اس اقتار کی ہم لوگ بات کر رہے ہیں تو اس تعلق سے میں ایک واقعہ جو ہے سنانا چاہتا ہوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے ظاہر چیز بات ہے کہ ان کے زمانے میں بڑی فتوحات ہوئیں اور ایک کہتے ہیں کہ اتنی زیادہ فتوحات نہ تو ان سے پہلے کسی کو ملی نہ تو ان کے بعد کے کسی خلیفہ کو ملی تو قادسیہ ایک جگہ ہے جہاں پر کی ایک زبردست جنگ چھڑی ہوئی تھی جی جی ایران اس دور میں سپر پاور تھا اور جو عرب تھے عرب کے لشکر اور ایران کے لشکر میں ایک جنگ چھڑی ہوئی تھی قادسیہ نام کی جگہ پہ تو اس زمانے میں ظاہر سی بات ہے کہ جو کمیونکیشن کے جو ذرائع تھے وہ اتنے ایڈوانس نہیں تھے جتنے آج ہیں تو جنگ کے تعلق سے ایمرل مومنین بڑے بے چہن تھے اور ہر دن فجر کی نماز پڑھا کر کے مدینے سے قادسیہ جانے والے راستے کی طرف میلوں وہ پیدل نکل جاتے تھے اس امید پر کی شاید وہاں سے کوئی قاسد آ رہا ہو کوئی خبر لا رہا ہو اس میں جنگ ہوئی اور بڑی تاریخی جنگ ہوئی اور اس میں پھر فانلی جو اسلامی لشکر تھا اس کو فتح حاصل ہوئی تو فورا جو حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جو رہنما تھے فوج کے انہوں نے فورا جو ہے وہ پیغام بھیجایا کی جا کر کے ایمرل مومنین کو بتا دو کہ قادسیہ فتح ہو گیا اب ہم کو کیا کرنا چاہیے ہم کو یہاں رکنا چاہیے یا ہم کو آگے بڑھنا چاہیے تو ایک قاسد جو کی بڑا سمجھدار تھا جس نے ایمرل مومنین کو دیکھا نہیں تھا لیکن وہ بڑا سمجھدار تھا کئی زبانوں کا جانکار تھا اور اس سے پہلے بڑے بڑے درباروں میں پیغام رسانی کر چکا تھا اس کا انتخاب کیا گیا کہ تم جاؤ اور ایمرل مومنین کو خبر دو کہ قادسیہ فتح ہو گئی ہے اب ہم کو کیا کرنا چاہیے تو اس سے پہلے بڑے بڑے درباروں میں پیغام رسانی کر چکا تھا تو راستے بھر وہ سوچتے ہوئے آیا کہ میں ایمرل مومنین سے کیسے باتیں کروں گا وہ مجھ سے سوال پوچھیں گے تو میں جواب کیسے دوں گا کتنی دوری پر کھڑا رہوں گا وہ مجھ سے بیٹھنے کو کہیں گے تو بیٹھوں گا جو ایک آداب ہوتے ہیں بادشاہ کے دربار میں تو رات بھر سفر کرنے کے بعد صبح فجر کے ٹائم پہ جب وہ مدینہ کے بہت قریب تھا تو اسے ایک آدمی راستے میں ملا اس آدمی کے کپڑے پہ بہت سارے پیوند لگے ہوئے تھے لیکن چہرے پر بلا کا نور اور ایک روپ تاری تھا اس شخص نے ہاتھ کے اس شارے سے اس کو رکنے کو کہا تو وہ رکا نہیں بلکہ اس نے پوچھا کہ بتاؤ کیا بات ہے تو اس شخص نے پوچھا کہ تم کہاں سے آ رہے ہو تو کہا کہ میں کاتسیہ سے آ رہا ہوں تو کہا چھا چھا کاتسیہ سے آ رہا ہوں تو میرے بھائی یہ بتاؤ کیا ہوا کاتسیہ میں تو وہ شخص اونٹ پر سوار تھا جو پیغام لے کر کہا رہا تھا اس نے اونٹ کی رفتار کو کم نہیں کیا بلکہ اونٹ اسی رفتار سے چلتا رہا وہ کہانی اور واقعات سناتا رہا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ شخص چلتا رہا جب مدینہ کی حدود میں داخل ہوئے تو اس پیغام پہنچانے والے شخص کو یہ سن کر بڑی حیرانی ہوئی کہ اس عام سے اور معمولی سے شخص کو مدینہ کا ہر شخص امر المومنین اسلام علیکم امر المومنین اسلام علیکم کہہ کر سلام کرتا ہے یعنی امر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کون تھے وہ وہی شخص تھے بہت قیمتی کپڑے نہیں تھے تاج نہیں تھا آرائش کا کوئی سامان نہیں تھا اور جن کا رتبہ ایسا تھا کہ جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر ہوتے تو اگر ہم اس کہانی کو دیکھیں تو یہ کہانی بہت سارے اقدار کو ہمارے اندر جو ہے وہ پیدا کرتی ہے فروغ کرتی ہے تو ہر کہانی اصل میں کچھ نہ کچھ جو ہے اپنے اندر جو ہے اقدار یعنی کی مورل ٹیچنگ اور جب آپ طرز رسائیوں کی بات کریں گے تو مجھے لگتا ہے کہ سٹوری ٹیلنگ ایک بہت اہم ذریعہ ہے اقدار ازیز طلبہ ابھی ہم سمات فرما رہے تھے کہ وہ کون کون سے اقدار ہیں جن کو ہمیں طلبہ کے اندر فروغ دینا ہے اور اقدار کو فروغ دینے والے کون کون سے ذرائع ہیں اور آخر میں ہم نے اقدار کو فروغ دینے کے لیے مختلف جو طرز رسائیاں ہیں یعنی کی اپروچز ہیں اس کو ہم نے سمات فرمائی اس طرح سے ہم طلبہ کے اندر اقدار کو فروغ دے سکتے ہیں اور ہم ایک اچھا سماج بنا سکتے ہیں ایک اچھے سماج کی تشکیل دے سکتے ہیں پروفیسر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ 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 عزیز طلبہ اس موضوع پر آپ مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں مزید معلومات کے لیے آپ اس پتے پر رابطہ قائم کر سکتے ہیں آج کے اس پروگرام میں بس اتنا ہی پھر کسی نئے عنوان کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں تب تک کے لیے اجازت دیجئے آدھ آپ مزید معلومات کے لیے اجازت دیجئے مزید معلومات کے لیے اجازت دیجئے مزید معلومات کے لیے اجازت Thank you